جنرل فیض حمید صاحب کا اور شباز شریف صاحب کی پارٹی کا ایک ماضی ہے جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیاں تھی وہ والا معاملہ تھا شباز شریف صاحب کے چہرے کے اوپر بھی ایک تھکاوٹ کے شاید کوئی اثار تھے اس کو ناغواری کے تو نہیں کہہ سکتے یوں لگ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب بھی رات کو سوئے نہیں ہیں اور اس پر بڑی گفتگو ہوئی گفتگو سے مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کسی کو نہیں بخشتا حضور آپ کو پتہ ہی ہے لوگ پھر ساری باتیں کھل کھل کے بیان کرتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جس کے صدر جناب شباز شریف صاحب ہیں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس راستے پر کمی بھی نہیں چلے جس راستے سے تکلیف جنرل فیض حمید صاحب کو تھی یا جنرل فیض حمید صاحب سے جو تکلیف پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوئی شاید وہ پرویز مشرف کے بعد یہ دوسری تکلیف تھی جو ان سے ویسے تو راستی صاحب سے بھی ہوئی تھی لیکن یہ والی جو تھی وہ والا معاملہ تھوڑا سا تھا کہ عمران خان صاحب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا تھا کہ نواز شریف صاحب فارغ ہوں بڑا پلین جو تھا سارے کا سارا وہ انہی کے خاتے میں جاتا ہے جب وہ ڈی جی سی تھے پھر جب ڈی جی آئی ایس ای بنے تب بھی تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے یعنی کہ بریم نواز صاحبہ بھی ان میں شامل ہیں وہ ان کے خلاف مقدمہ لے کے جناب اسلامباد ہائی کورٹ تک گئے اور کہ ان کو فریق بنایا جائے بن سکے نہیں بن سکے یہ بیعث نہیں ہے لیکن ایک جو ایک کہلیں کہ جو مطلب ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہیں تو کچھ لوگ بلکہ یقیناً بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جنرل فیض امین صاحب کو چیف آرمی سٹاف نہ لگا سکے اسی لیے وقت سے پہلے ان کی حکومت کو رخصت کیا گیا ہے اور اس میں جو فیصلہ تھا وہ بنیادی فیصلہ نواز شریف صاحب کا تھا آصف علی زرداری صاحب بھی شریکہ کار ہوئے اور کچھ اور بھی غیر سیاسی جو تھی شخصیات وہ بھی شاید جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ادارے کے اندر اس طرح کی سین لگائیں کہ نقب لگائیں کہ ادارے کا ڈسپلن بھی جاتا رہے اور ادارے میں درارے بھی پڑیں اور یونٹی جو ہے یعنی یونٹی آف کمان جس کو کہتے ہیں وہ بھی خطرے میں پڑے تو لہٰذا بہت سے عوامل جو ہیں وہ مشترک ہو گئے یا بہت سے مل گئے جو ریزنس ہی وہ جائنٹ ہو گئی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے حدف رہ گئے بہت سی سیاسی اور غیر سیاسی طاقتوں کا تو وہ ان کو پھر اس وجہ سے جانا پڑا تو آج کی ملاقات جو ہے اس کے اوپر میں بات کہہ کے تو کسی کی دل ازاری نہیں کرنا چاہتا سوشل میڈیا کے اوپر جائیں اور آپ جو تفسریں ہیں تفسرات جو ہیں وہ ذرا ملائزہ فرمائیں آپ کو مزا آئے گا مطلب یہ کہ اگر کسی کو تھوڑا سا موڈ آف ہے تو وہ یہ والی چیزیں پڑے اس کو مزا آئے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا